ہمارے سرور میں پرابلم کی وجہ سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں وقت سے ہم تھوڑے لیٹ ہو چکے ہیں ٹیم جو ہے کام کر رہی ہے ہماری تھوڑی دیر میں پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور آج کے جو ہمارے مدد ہیں پولیٹک انیلائزز اور ہماری جو تو اس سلسلے پر جو ہے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سرجین سنگھ جی ہیں آمن ڈابر جی ہیں اور شاہ محمد تانترے صاحب ہیں اور ریاض بشیر ناز صاحب ہیں اور ریاض بشیر ناز صاحب جو ہے وہ ابھی تک جائن نہیں ہوئے ہیں ابھی وہ آ جائیں گے اور وہ بھی ہمیں جائن کرنے والے میں سبھی ناظرین کو بتا دوں کہ آج میرے ساتھ جو ہے گرچرن سنگھ صاحب ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر اور لداخ ویجن میں حال ہی میں جائن کیا ہے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبر بنے ہیں اس کے لیے گرچرن سنگھ صاحب کو ہم بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آج کے اس اپیسوٹ کے بعد اب جو ہے گرچرن سنگھ صاحب جے کے لیٹک انیلائزز لے کر کے اکثر اور بیشتہ جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے اور ریاض پشیر ناز صاحب ڈی ڈی سی لورن ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اب پروگرام جو ہے وہ ہمارا بلکل سٹارٹ ہونے والا ہے اور اب گرچرن سنگھ صاحب جو ہے پروگرام کو لے کر کے آگے چلیں گے موسیقی 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 ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان گرچرن اور پیرو فقیروں سوفیوں سنتوں کی خوبصورت درتی سے تمام ہمارے ناظرین کو میں عداب پیش کرتا ہوں اور آج ہم ناظرین بات کریں گے پونچ کی ڈیولمنٹ کے حوالے سے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کو آج جو ہمارے مہمان ہیں ان میں شاہ محمد تانترے صاحب ہیں جو کے پی ڈی پی کے ایکس ایمیلے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سورجن سنگھ جی ہیں جو کہ نیشنل کانفرنس سے ہیں سی ٹی کے پریزیڈنٹ ہے آمن ڈابر جی ہیں جو کہ بی جے پی یوت کے پریزیڈنٹ ہے اور ڈی ڈی سی میمبر لورنس سے ہیں نیاز صاحب تو سر آپ سب سے پہلے تو تمام مہمانوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں سر ہم ترقی کے حوالے سے آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو سر سب سے پہلے پونچ کی یہ سرزمین جو کہ یہ مٹی پونچ کی چونکہ بہت ہی ذرکیز ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس مٹی سے بڑی بڑی ہستیوں نے جنم لیا اور نہ صرف پونچ کا نام بلکہ پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور ہماری سٹیٹ ہماری ریاست کا نام بھی روشن کیا جس میں اگر میں ذکر کروں دینانہ ترفیق کی بات کروں گلزاری لانندہ کی بات کروں کرشن چندر کی بات کروں تو سر ایک سوال زین میں آتا ہے کہ ہماری اس مٹی نے بہت بڑے بڑے ہستیوں کو جنم دیا ہے اور کیا وجہ ہے سر میں جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جھوٹ چکے ہیں میں سب سے تہلے جو ہے ہمارے سینئر نیتا ہیں ایکس ایمیلے پیڈی پی سے وہ رہے ہیں ان سے یہ جانا چاہوں گا کہ سر پونچ کو اگر ترقی کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو جہاں پہ بڑی بڑی ہستوں کو جنم دیا ہے کہ کہاں وہ کمی رہے گی کہ ہم ایک ایسا پولیٹیشن پیدا نہیں کر سکے کہ آج بھی ہمیں رونا پڑ رہا ہے کہ اسی بجلی کے لیے پانی کے لیے سڑک کے لیے کاش کوئی ایسا نیتا ہوتا کہ اگر آج ہم جو ہے وہ میٹرو کی بات کرتے ٹوریزم کی بات کرتے بڑی بڑی باتیں کرتے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو پایا اور سر کہاں پہ کمی رہ گی شاہ محمد تانترے صاحب میں پہلے آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا گرچن جی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس پر اڈفار نہیں کرتا ہوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسے دو سال پہلے اس میں میں نے لکھا تھا کہ جب انیس سو سنتالیس میں ہمارا آزادی کا سورج تلو ہوا تھا تو اس وقت پنچ کی ڈیویلمنٹ کا سورج گروب ہو گیا تھا دیکھیں آپ انیس سنتالیس سے پہلے کا پنچ دیکھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ ہم کافی چیزوں میں خود کفیل تھے یہاں پہ ایجوکیشنل سیکٹر بڑا مضبوط تھا یہاں ہمارا ڈراما تھیڑر تھا ہمارے نسب سے زیادہ حصہ اس طرف چلا گیا ہماری ڈیسٹرک کا بہت زیادہ حصہ اس طرف چلا گیا آپ ایسا اندازہ کریں گے جو ہماری تحصیل حویلی ہے اس کے اچھے شہر جو اس وقت پہ ہٹا ہے چھانجل ہے اس کے بعد حالن ہے اس کے بعد پلنگی ہے اس کے بعد بانڈی عباسپور ہے حجیرہ ہے ترادکھال ہے خائی گلہ ہے تو یہ شہر ہمارے ٹوٹ کے اس طرف چلے گئے ان سنتالیس سے پہلے ہمارا سارا لینڈ این کاروبار کیونکہ نزدیکی کی وجہ سے جہلم سے ہوتا تھا یا مہراجہ رنجید سنگھ کی وجہ سے ہمارا سارا سلسلہ جو لاہور سے تھا اور ہمارا تعلیمی میار اتنا ہنچا تھا پنج کا کہ جہاں پہ اس کا مقابلہ لاہور سے کیا جاتا تھا ہمارے دو سکول تھے یہاں پہ دو ہائی سکول تھے اس وقت اور آپ نے ابھی بات کی اس میں آپ جب پنج کی بات کریں گے تو اس میں چراغ حسن حسد کا نام بھی لیں اس میں سردار عبدالقیوم کا نام بھی لیں سردار محمد ابراہیم کا نام بھی لیں تو بڑی بڑی شخصیات یہاں پہ رہی ہیں اور ہمارے جو پاکہ اکوپائنڈ کشمیر میں چیپ جسٹر رہے ہیں وہ بھی چندک کے ہمارے کھان جو فیملی ہے اس سے تعلق رہتے تھے تو بڑے بڑے لوگ یہاں پہ انہوں نے جنم لیا لیکن اگر اصل میں سمجھے آپ تو انیس سو سنتالیس میں جب یہ ہمارا یہ نسب سے زیادہ حصہ اس طرف چلا گیا تو ہم کٹ کر رہے گے ہمارے تینوں طرف سے پاکستان آ گیا اور ایک طرف سے اگر ہم دیلی میں جانا ہے تو ہم سے ہمارا مرکز کی طرح دور ہے ہمیں جمعوں کی ساتھ ہو جاؤں ہمارا راستہ تھا تو اس کے لیے ہمیں دس گھنٹے اس وقت چلنا مٹنا تھا اور وہاں پہنچتے تھے نمبر ایک نمبر دو جو میں ایز لیجسلیٹر میں نے خود دیکھا ہے یہ کہ جو یہاں پہ جو مرکزی لیڈرشپ رہی ہے جب گورنمنٹ آئی چاہیے وہ کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس میں جو سینٹرل جو فوکس انہوں نے کیا وہ سینگر بیسٹ جو لیڈرس تھے یا جمعوں بیسٹ انہوں نے کبھی بھی باہر نہیں نکل لے دیا کچھ بھی اور انہوں نے کبھی بھی اس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا اس پونس کو اس میں ہمارے لیڈرس نے جتری ان سے کوشش ہو سکتی تھی لیکن جو وہاں پہ ایک لابی بنی ہوئی تھی اس لابی نے کچھ بھی باہر نہیں نکل لے دیا کچھ بھی باہر آنے نہیں دیا تو اس میں وہ بھی ایک نقصان ہوا کیا آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے پنچ کے لوگ جو ہیں انہیں وہ زیادہ زندہ باد یا تعلیہ بجانے پہ وہ کرتے رہے ہم ان کا استقبال کرتے رہے آپ کہیں بھی آپ کو کئی مثالیں دوں گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو یہ ساتھر جی جاتے رہی بھی سال یہ بھائی اسمبلٹ بلانٹ بن رہا ہے تو کچھ نہیں ہو سکا پرنائی پروجیکٹ اس کو تین بار اناغریٹ کیا گیا اس کے بعد یہاں پہ مظلوب ترقی کے نام پہ پنچ میں کچھ نہیں ہوا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں میں اپنی بات کروں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا لگ بک چار سال کا ایمیل ای شپ رہی لیکن اس میں گورنمنٹ جو رہی کیونکہ گورنر رول ایک سال یا تیرہ ماہ گورنر رول رہا اور اس کے بعد برحانوانی کے ساتھ میں نے نکال کر تو میرے پاس دو سال تھے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کو دیز ایشوز ور ہائی لائٹ آن دو فلور اپ اسمبلی وہ ہم نے جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ہوتی ہے ایک ہائی پاور کمیٹی پی ای سی پابلک اکانٹس انڈرسٹری کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں یہ ایشو میں نے ریز کیا تھا کہ بھئی آپ اگر انڈرسٹری کو فلورش کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سٹیٹ کو اپلیفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جب تک آپ فاپلنگ ایریاز جو انڈرسٹری جب تک ان کو بھی آپ نہیں اس میں کور کریں گے تب تک یہ مہمگن نہیں ہے اس وقت یہ ان پرنسپل وہاں پہ سڈگو کے مہمٹی بیٹھے تھے سکاپ کے بیٹھے تھے تو انڈرسٹریز کا پورا وہ بیٹھا تشعبہ کریم بیٹھے تو انہوں نے ان پرنسپل مان لیا تھا کہ بھائی ہم سٹیٹ کو کی طرف سے ایک انڈرسٹریز سٹیٹ ڈیویلپ کریں گے اس وقت یہاں پہ ریونیو تھارٹیز کے ساتھ ہماری بیٹھے ہوئی تیٹر ڈیسی آپس میں ریکارڈ سارا پڑا ہے تو اس وقت جاگیر خان صاحب نے تشعب تھا تو ہم نے ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ جو چکترو ہے اس میں ہمیں دائیسو کنال زمین ملی اس میں ہم انڈرسٹریز سٹیٹ ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے جو یونٹس وہاں لگائیں جو بیرزگاری ہے اس کو کم کیا دس کے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پجاس میگا وارڈ کا لورن میں ہم نے آئیڈنٹیفائی کروایا تھا بہتیس سو کنال زمین اس وقت بھی ڈی سی آپس میں کارسپنڈنٹ چل رہی ہے اور وہ ان کو بتایا جا رہا ہے جب برمو صاحب یہاں آئے تھے تو برمو صاحب نے ان پرنسپل مان لیا تھا کہ میں اس کو پریارٹی اس پروجیکٹ کو کروں گا کیونکہ بڑی اچھی زمین تھی اور اس کو گجرات سے کچھ ٹی میں آئی تھی انہوں نے اس کو فائل بھی کر دیا تھا چھے بار اس کا سروے ہوا اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ڈیویلمنٹ کی بات جو ہو رہی ہے میں اپنی بات بھی کہوں گا آپ کو ساتھ ساتھ میں کہ جب میں اہمالے بنا تھا تو میں نے فوکس کیا تھا جب مفتی صاحب تھے اگر آپ کو آپ سندھی انہیں سنتالیس سے لے کر آج تک کسی بھی بڑے لیڈر کو پنش سے محبت رہی ہے تو وہ مفتی محمد صاحب تھے ریال سینس میں وہ پنش کو ڈویٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی جب میں مہلے بناتا ہوں نے کہا کوئی دو پروجیکٹ صاحب مجھے بتاؤ جس کو ہم آگے لے کر چلیں جس کو پریارٹی پر لیں تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ لورن سے ٹنگ مرک جو روڈ ہے وہ صرف ہم اٹیس کلومیٹر یہاں سے بنائے ہیں اٹیس وہاں سے تو یہ مغرور سے بھی بڑی مقصر روڈ بنے گی تو چی میسٹر صاحب لورن نے آئے انہوں نے اس کو دلی کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے اناغریٹ کیا وہ روڈ بنی بھی تیرہ بارہ تیرہ کلومیٹر ہماری گورنمیٹ جاتی نہیں اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو لورن سے توسا میدان ہے جو اے ری اس کا سروے کرایا گیا پی ڈیوڈی سے ہم نے کرایا تھا تو اس کے بھی یہ بھی وہ ٹیک اپ ہوا تھا وہ بھی ریکارٹڈ ہے وہ بھی اس کے ہماری ڈی سی آفز میں اس کا پڑھا ہوئی کہ وہ پراسس میں تھا کہ میں ہم نے کہا تھا کہ آگے تانترے صاحب میں آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا یہ تو مفتی صاحب کے دور کہ آپ بات کر رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے جو لیڈرشپ رہی ہے آئی تک جو ہمارے امیلے بھی ہوئے ہیں امیلسیز بھی ہوئے ہیں منیسٹرز بھی رہے ہیں ہمارے ان میں کہاں وہ کمی رہے گی آپ کی حکومتی میں بات بھی کروں گا میں آپ کو جنرل میں بات کر رہا ہوں جنرل چینس میں یہ بات ہے دو فیکٹیرہ ایک تو میں نے جو کہا کہ آپ ہمارا وہ کٹ گیا سارا ہیریہ انہیں سارا دالیس کے بعد جو ہمارا تھا ایریہ جب ہم سے کٹ گیا تو ہم ڈیویلمنٹ میں بہت بیچے رہے گی دوسری بات یہ تھی آپ تھی کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ پونچ کو کوئی کلیدی عوضہ ملا ہے تو وہ چودری اصم صاحب فائنانس میسٹر رہے اس کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کی پوست ہماری پونچ کو دی گئی کہیں پہ بھی نہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں نے بڑا اس کو سٹڈی کیا ہے یہ چاہیے کشمیر بیسٹ جو پاللیشن سے یا جمہو بیسٹ پاللیشن سے انہوں نے اس کو پونچ کو نگلیکٹ کیا یہاں پہ کچھ نہیں آنے دیا حالانکہ اپنی طور پر جو ہمارے انہوں نے پونچ کو نگلیکٹ کیا تو ہمارے جو یہاں پونچ کی لیڈرشپ تھی ان کا بھی تو سر کچھ ذمہ بنتا تھا وہ اس طریقے سے وہ اپنی ڈیمانڈز کو یا پبلک کے جو مدے ہیں ان کو وہ اتنا پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کو پیچھے چھوڑ داتے ہیں ان کی کیا اتنی جی جی نہیں گجرم جی میں اس میں نہیں کچھ کہہ ہوں کہہ سکوں گا کچھ لیڈرز کے لیے آپ جو گزرا ہے میرے خیال میں سب لیڈرز نے حد المغدور کوش کی ہے البتہ اتنی سی بات ہوئی ہے کہ پہلے پہلے جو ہم سے پہلے جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ یہاں پہ پونچ میں یہ ایک بسم کی رسا کے چیزی تھی ایک پولٹیکل ایک لیڈرز کو کچھ لانا چاہتا تھا پونچ کے لیے تو دوسرا اس کو اپوز کرتا تھا تو اس سسٹم کو بعد میں ہم نے تو ختم کر دیا جب ہم نے یہ جو ہمیں موقع ملا اس میں ہم سب لوگوں نے مل کے کام کیا اس میں کوئی کنٹرولز ہی نہیں تھی لیکن میں کہوں گا اس میں لیڈرز کا گرجرمج آپ بیس پرسنٹ کہہ سکتے ہیں ان میں انیفیجنسی آئی ہو لیکن اسی پرسنٹ اس کا یہی ہے کہ جو جو گورنمنٹ کے نزدیک آپ سمجھیں سرنگر ہے یا بڑھگاہ میں بارہ ملا ہے یا جمعو میں کٹھ ہوا ہے جمعو ہے تو یہ جو وہاں کی لیڈرشپ تھی تو انہوں نے زیادہ کوشش کی تو اس کو ساری سسٹم کو مرکزیت کر دی باہر نہیں نکلنے دیا تیسری بات جو ہمیں نقصان ہوا وہ یہ ہوا جس کو میں نے یہ اسمبلی میں اس کو ڈیفائن کیا تھا جا کر کہ جب بھی وہ کوئی چیز دیتے ہیں راجوری پونچ کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راجوری کو جو چیز ملی تو پونچ کو بھی اس کا حصہ مل گیا تو یہ میں نے ان کو ہائلائٹ کیا تھا کہ راجوری میں جو آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ مبارک وہ لیکن اس کو یہ بات شامل کی کہ یہ راجوری کو ملا تو پونچ کو بھی حصہ ملا کیونکہ پونچ is ہنڈر کیو میٹل اوے فرام راجوری تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس میں یہ ارباب اقتدار شاید سمجھتے رہے کہ جب ہم راجوری پونچ کو جیسے آپ نسال دے رہا ہوں میڈیکل کالج کی انہیں کہا جی راجوری پونچ کو ہم نے میڈیکل کالج دے دیا لیکن اس کا نقصان تو پونچ کو ہوا تو یہ اس کو بھی میں نے ہائلائٹ کیا تھا میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں میں ابھی جو ہے ریاض بشیر ناز صاحب کے پاس آپ کی اس بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی لیڈر کسی کام کو لے کے آتا تھا کسی پروجیکٹ کو لے کے آتا تھا تو ہمارے ہی لوگ تھے جو اس کو اپوز کرتے تھے تو ریاض بشیر ناز صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا امن جی میں آپ کے پاس بھی آؤں گا آپ کے ساتھ سال کی بات بھی جو اتیاس میں رہا ہے اس کی بیلڈنگ کا کام رینویشن کا کام شروع ہوا تھا بند ہو گیا اس کے بعد ہماری ڈینگلا میں یونیوریسٹی کیمپس وہ وہیں اس کا کچھ آتا پتا نہیں ہسپیٹل کی حالت آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے میں اس پہ بھی آؤں گا دو ہزار چودہ کا فلیٹ جب آتا ہے چار سپتمبر کو اس کے بعد درونگلی بریج کا ایک پورشن چھوٹا سا جو ہے وہ چلا جاتا ہے وہ آج تک جو ہے وہ نہیں بن پایا تو میں ہیلتھ سے ریلیٹیڈ پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ میں ہیلتھ انفرسٹریکچر کو بھی بیچ میں لاؤں گا کیونکہ سب سے بڑا ایڈویلمنٹ کا حیثہ یہ بھی ہے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیچھے پرابلم ہوئی مائنر ہارٹ کی آپ کو پرابلم ہوئی اور ایک انجیکشن تک جو ہے وہ پنچ میں دستیاب نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ دواؤں نے لوگوں کی جو دوائیں تھی وہ انہوں نے کافی اثر کیا اور آپ تھے جو جمہو جو ہے وہ جلدی پہنچ گے آپ کو بائی ایئر بھی آپ چلے گے لیکن ایک عام آدمی کا کیا ہوگا اگر وہ اس پریشانی سے چوجتا ہے وہ بچارہ تو جمہو بھی نہیں پہنچ پاتا تو ایسے میں اگر لیڈرز ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچیں گے چاہتی تک جو ہے وہ ریسورسز کی کمی ہے لیک آف ریسورسز ہیں یا لیک آف منیجمنٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا گلٹرن جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے شو میں بلانے کے لیے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ہم سے پہلے جو لیڈرشیپ یا جو لیجسلیشن کے لوگ لیجسلیٹر رہے یہاں پہ ان کی آپ سی گھینچات آنے کی وجہ سے پروجیکٹس جو ہیں وہ پنچ میں نہیں آ پائے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا تو جہاں پہ شاہ صاحب نے یہ کہا شاہ صاحب کو ان لیڈرز اور ان پروجیکٹس کے بھی نام بتا دینے چاہئے کہ کس نے کس وقت پنچ کے ساتھ نائنصافی کی کون سے پروجیکٹس جو یہاں پہ آنا چاہتے تھے کون سے لیجسلیٹر اس ٹائم یہاں پہ لیجسلیشن میں تھے اور کون سے نام تھے تاں کی وہ نام پبلیکل ہی ہو جائیں اور تاں کی لوگوں کے سامنے بھی یہ چیز آ جائے کہ ان لوگوں نے پنچ کے ساتھ نائنصافی کیے دوسرا ہمیں ڈی ڈی سی بنے ہوئے صرف چھ مہینے ہوئے ہیں جتنا بھی وقت ہمیں ملتا ہے ہم اس میں عوام کے ایشیوز کے جو ہیں وہ اٹھاتے رہیں گے اور عوام کے جتنے بھی کام ہیں ان کو حل کرنے کی اپنی طرف سے جی جان کی کوشش کر دیں گے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میرے کو جو کاریئک ایرسٹ ہوا آج سے تین مہینے پہلے اس ٹائم یہاں پہ لائف سیونگ جو میڈیسن تھی وہ ایوییبل نہیں تھی لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک وہ رب جو بھی کرتا ہے وہ سب کے لیے بہتر کرتا ہے تو شاید میرے کاریئک ایرسٹ ہونے کے بعد اس وقت وہ دوائیاں یہاں پہ ایوییبل نہ ہو لیکن آج وہ دوائیاں پنچ ہوسویٹل میں ایوییبل ہیں چاہے میرے ہی کاریئک ایرسٹ کے بعد یہ ایڈمیسٹریشن جاگی ہوگی یہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں لیکن اس کے بعد وہ جتنے بھی میڈیسنز یہاں پہ لائف سیونگ میڈیسنز تھی آج کی تاریخ میں وہ یہاں کی کیمسٹ کے پاس بھی ایوییبل ہیں اور جہاں تک مجھے انفرمیشن ہے وہ پنچ میں بھی ہوسپیٹلز ہیں اور جن بھی لوگوں کو آج کی تاریخ میں کاریئک ایرسٹ ہوتا ہے ان کو وہ لائف سیونگ ڈرگ جو ہے وہ یہاں پہ تھی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سٹیبل ہو کے اگر ان کا سٹنٹنگ کا یا پروسس کچھ مہینوں میں جو پنچ میں جو موتیں ہوئی ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں اور اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ اس وقت وہ ڈرگ جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں جہاں تک آپ کا ہیلس کو لے کے ایشو آیا ہے کہ آپ نے کوشن کیا ہے ہمیں کہ پنچ ہسپیٹل کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے یہاں پہ چیزیں نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو پنچ کو ہسپیٹل ہے اس کی حالت اس کی کنڈیشن کو وہاں پہ ڈاکٹرز کو وہاں کے انفرسٹرکچر کو ہمیں بہت بڑاوہ دینا ہے جہاں تک ہماری کونسل کا تعلق ہے تو ہم نے اپنی کونسل میں سے اس وقت 65 لاکھ روپے on record بجٹ پنچ ہسپیٹل کو کوویڈ کے لیے اور باقی ضروری سامان کے لیے دیا ہے جس کے جو بجٹنگ ہمارے اپنے ڈی ڈی سی بجٹ سے ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سمیں پہلے تقریباً ایک ڈیڈی سی چیئر پرسن اور میں ہم نے ہسپیٹل کا دورہ کیا اور اس دورے کے بعد ہمیں جا کے پتا چلا کہ ہمارے پنچ کے ہسپیٹل کی حالت کیسی ہے اور ان میں ہمیں جو بھی کمیاں اس وقت نظر آئیں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ پچھلے ایک ماہ میں دو ہائی لیول آفیسرز آئے ہیں جن کی ہمارے ساتھ یہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈیو کوم جمعوں آئے تھے اور ہمارے ڈسٹک کے سیکیٹری انچارج شاہد اقبال جی یہاں پہ آئے تھے ان کے سامنے ہم نے سب سے پہلے یہی مانگ رکھی کہ پونچ میں ایک ٹرومہ ہسپیٹل جلد سے جلد بنایا جائے اور جتنا بھی ہمارا ہسپیٹل کا انفرسٹکچر ہے اس میں جو میری مانگ رہی تھی وہ ٹرومہ سینٹر کی رہی تھی اور دوسرا یہ کہ ہمارا یہاں پہ آئی سی یو کیئر یونٹ کے لیے جلد سے جلد ہمیں بجٹ الارٹ کیا جائے تاکہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ونٹی لیٹرز جو پچھلے ایک سال سے پڑے ہوئے ہیں ان کو یوز میں لاکے ہم یہاں کے انفرسٹکچر ہسپیٹل کے انفرسٹکچر بنا کے لوگوں کے حوالے کریں تاکہ لوگوں کا وہاں پہ علاج ہوتا رہے ریاض صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مانگے تو ہمارے پولیٹیشنز رکھتے آئے ہیں اور آپ نے بھی رکھی ہے اور کیا آپ کو امید ہے کہ یہ آپ کی مانگے جو ہیں پوری ہوں گی تو کب تک پوری ہوں گی دیکھئے جتنا بھی ہر چیز کا ایک پروسس ہے جیس طرح پہلے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میں نہیں اس پہ زیادہ جانا چاہتا لیکن مجھے امید ہے کہ جلد سے جلد ہمارے پاس بھی انفرمیشن آ رہی ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن نے بھی ہماری جو ڈیمانڈز تھی یا جو ہمارے ان پہ گور کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ہر بلوک میں دو دو سکول دیے جائیں جہاں پہ سمارٹ کلاسیز بنائی جائیں اور مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہر ہر بلوک میں دو سمارٹ کلاسیز سکول کے لیے چٹھی آئی ہے اور جس میں ہمیں وہ دو سکول ایڈینٹیفائی کر کے گورنمنٹ کو دینے ہیں اور جلد آ جلد جو پورے میں ڈسٹک پونس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں آپ کو دیج میں روگ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی پولیٹیشن الیکشن لڑتا ہے اس کا ایک اجنڈا بھی ہوتا ہے مینی فیسٹو بھی ہوتا ہے آپ نے لورنس سے الیکشن لڑا جیتا اور کچھ لوگوں نے تو الیکشن جیتا اور انہوں نے یہاں تک بھی وعدے اور دعوے کیے کہ ہم الیکشن جیت کے تو تین سو ستر کو واپس لے کے آئیں آپ کے منشور جو ہے وہ کیا تھا اور آپ نے کیا وعدے کیے اور ابھی تک عوام جو ہے وہ کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ریاض بشیر ناز صاحب کے جو وعدے ہیں کب تک وفا ہوگی دیکھئے جہاں تک میں نے جو الیکشن کے ٹائم پہ عوام سے جو باتیں کی تھی اس میں میرا سب سے ٹاپ موسٹ پرورٹی پہ تھا کہ میرے بلوگ کا ہیلتھ کا جو سیکٹر ہے اس کو امپروو کیا جائے اس کو امپروو کریں گے اس کے لیے میں نے اپنے ڈی ڈی سی بجٹ میں سے لورن کے لیے انفرسٹرکچر کے لیے جو پی ایچ سیز اور پی ایچ سیز اور ڈیسپنسریز کے لیے جنری کو امپروو کرنے کے لیے رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی تاریخ میں جو لورن کے لیے ہم نے انفرسٹرکچر میں روڈز کا رکھا تھا اس میں کچھ روڈ ایک روڈ ہماری لائل بیلا ٹو برچھا ٹو ناغہ ناڑی کی تھی ایک روڈ ہماری برچھا ٹو مارکورٹ کی تھی اور جتنے بھی باقی بڑی روڈز ہیں وہ آٹھ روڈ منظور ہو کے پلاننگ میں آ چکی ہیں اور ان کی ٹرنڈرنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلی اقاد میں ان میں ایک سام بھی شروع ہو جائے گا لیاز صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر سے امن ڈابر صاحب ہیں امن صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا میں کونٹر ریاکشن چاہوں گا تانترے صاحب کے دور میں جب مفتی صاحب کی دور کی ہم بات کریں تو اس میں صاحب دور آئے کی تو بات نہیں ہے کہ شادرہ یونیورسٹری کی اگر ہم بات کریں اس کے بعد مغل روڈ کی بات کریں تانترے صاحب نے ذکر کیا ہے تو یہ کام ہوئے ہیں مفتی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں آپ سے میں یہ چاننا چاہتا ہوں کہ تین سو ستر کے بعد چوٹنے کے بعد جانے کے بعد ایبروگریشن کے بعد جو ایک وی جے پی کا ایک سب سے بڑا جو تھا وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ جمہو کشمیر کی جو پسماندگی ہے یہاں کا جو انیمپلائیڈ ہے اس کو وہ روزگار باروزگار بنا دیں گے اور یہ جو دعوے تھے سر یہ پونچ کی تو میں بات کروں گا اور پوری سٹیڈ کے اندر آپ کے سامنے ہیں وہ اور پونچ والوں کو تین سو ستر کے جانے کے بعد کیا ملا امن ڈابر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں امن جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے امن جی امن جی سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواز میں پونچ کے وشواز کی بات کروں گا کہ پونچ کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی اس وقت سینٹر میں بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ سٹیڈ میں اس وقت حکومت تو کوئی ہے نہیں لیکن جو گورنر ہوتا ہے وہ سپائی آف دا اجنٹ اور سپائی بھی اس کو سینٹر کا کہا جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پونچ میں جو ہے وہ کیا ترقی ہوئی ہے کیا خاص ملا ہے جمہو کشمیر والوں کو اور خاص کر کے اس بارڈر ریڈسٹرکی میں بات کروں گا پونچ والوں امن جی سب سے پہلے آپ سب کو میرا عذاب سسرکال نمشکار آپ کا میں بہت بہت دنیاوات کرنا چاہوں گا کہ آج جمہو کشمیر لداک چینل میں جو آپ نے مجھے جہاں بیٹھنے کا جو مجھے صوباغے پرابت ہوا ہے اور سب لوگ میرے سینئر سے شاید میں آج اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھوں گا کہ آج ہمارے پونچ کے ایکس ایمیلے ہمارے ڈی ڈی سی میمبر اور ہمارے بڑے بزرگ سرجن سنگھ جی جائے ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے جو صوباغے پرابت ہوا ہے دیکھیں بات رہی تین سو سکتے ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس کی اور پونچ کی ابھی میرے بڑے بھائی ریاض بشیر ناز صاحب کہہ رہے تھے کی ہم نے جس منفیسٹور کے ساتھ الیکشن لڑا تھا تو میں نے جتنے کام رکھوائے تھے تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ہمیں ابھی بولا کہ جو ال جی صاحب ہیں وہ سینٹر سے ہی آئے ہوئے ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں نہیں انہوں نے امید کی ہے اور کسی امید سے جو ہے وہ جو سات سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور امید جو ہے وہ کب رنگ لائی گی دیکھئے بات امید کی جواب کرتے ہیں جی جی میں کہوں گا کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد یا تین سو ستر ٹوٹنے سے پہلے اگر جمہو کشمیر کبھی وکاس کی راہ پر چلا ہے تو وہ ہماری گورنمنٹ کے ہی آنے سے چلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو ہے جمہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ جو فور وے کا پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کا کام جو ہے جورو شروع سے چل رہا ہے ریلوے کا تیس سو کروڑ کا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سینکشن ہو چکا ہے پنچ کی ہم بات کرے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کہوں گا کہ اتنے سارے لوگ رہے لیکن کبھی کسی نے ایڈیوکیشن کے حوالے سے نہیں سوچا تو بڑی خوشنصیبی کی بات ہے کچھ دن پہلے جو ہے ہمارا کیندر ویدیالے بھی پنچ کے لیے جو ہمارے میمبر پارلیمنٹ جی نے جو جس کے لیے لڑائی لڑی تھی وہ پنچ میں کیندر ویدیالے جو ہے آ چکا ہے میرے خیال سے جلد سے جلد جو ہے اس کا کام بھی شروع ہونے والا ہے ایسی بہت ساری جو ہے ہماری گورنمنٹ کی سکیم سے جو لوگو تک پہنچی ہیں اور جو ہے ڈریکٹلی پہنچی ہیں اس میں جو ہے کوئی بھی دہرائی کی بات نہیں ہے میں پنچ پنچ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سب پنچ کے حوالے سے آپ بتائیں نا تھوڑا سا کہ ہسپیٹل کی حالت کیا ہے میں نے ذکر بھی کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا ہے ایم پی صاحب جو ہے وہ دو بار یہاں سے جیت کے گئے ہیں یہاں سے اچھا خاصا ووٹ بھی انہوں نے لیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس طرف توجہ کم جاتی ہے دیکھیں بلکل میں آپ کی بات جو ہے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے جو ہے ایم پی صاحب نے کوئی کام نہیں کیا یا پنچ کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب پنچ کے جو نباسی ہیں سارے لوگ جو ہے بارڈر کے رہنے والے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن و دن ابھی جب تین سو ستر ٹوٹی تو اس کے بعد ہمارا دیش جو ہے اور ہماری سٹیٹ بھی جو ہے کوویڈ جیسی مہاماری سے جو ہے جوج رہی ہے لیکن کوویڈ جیسی مہاماری سے جوجنے کے بعد بھی جو ہے پروجیکٹ سارے جاری ہیں سارے کام جو ہے ہو رہے ہیں بارڈر کے حوالے سے دیکھیں تو آپ میں خود ایک بارڈر کا بارت کے آخری کونے میں رہنے والا ہوں اور جلاد جیسے گاؤں میں یہاں پہ بھی جو ہے جا آپ شاپور میں دیکھیں ہر جگہ جو ہے لوگوں کی سہولیت کے لیے بنکرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور کچھ جو ہیں انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ بھی بن رہے ہیں آپ دیکھیں گے آپ بات کر رہے ہیں ہسپیٹل کی میں کہوں گا کہ آج سے پہلے ستر بہتر سال پہلے جتنے بھی لوگ رہے انہوں نے ہسپیٹل کے لیے کیا کیا اور آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوویڈ مہاماری لگی جیسے ہی ہمارا لاکڈون شروع ہوا ایسے ہی دلی سے ایک ہمارے ایم او ایس جو ہمارے پی ایم او میں راجے منطری ہیں ڈاکٹر جتندر سنگ جی ان کا ٹویٹ آیا کہ پونچ کے لیے بھی ہم نے جو ہے ایکسیزن جرنیشن پلانٹ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی دیروں سے کتنی دیر سے جو ہے ہم لوگوں کی ڈیمارٹ تھی کی پونچ میں بھی وینٹی لیٹر ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج منڈی جیسے علاقے میں سورن کوٹ میں مینڈر میں اور پونچ میں کھل ملاکے پینٹیس وینٹی لیٹر جو ہیں آئے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے ہی آئے ہیں میں کچھ دن پہلے بھی کسی ڈیویٹ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ایک پرشن پوچھ رہے تھے کہ آپ کی سرکار نے ویلٹی لیٹر تو دے دیئے لیکن اس کے لیے ٹیکنیشن کہاں سے آنے ہیں دیکھئے اگر کسی کو اٹیک کرنا ہے تو وہ آپ پر میں ٹیکنیشن پہ بھی آؤں گا سر اس پہ بھی میں آؤں گا میں سات سال کے آپ کی سرکار کی بات کر رہا ہوں پونچ کے اندر کتنی بڑی انکروجمنٹ ہوئی ہے کروچن کہاں پہ کیا حساب رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو انکروجمنٹ اتنی آپ کے سامنے ہوئی ہے تو کیا سٹیپ لیے ہیں آپ کے سرکار تو آپ کی ہے کوئی سٹیپ لیے ہیں آپ نے دیکھئے آپ اس بات پہ بلکل جا سکتے ہیں آپ ہمارے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ بھی جو ہے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں آج بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہم پونچ والوں کی بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے ڈیپٹی کمیشن ہمارے پاس ملے کہ پرستو شنیوار کے دن ایک کنویاں کے علاقے میں بہت بڑی انکلوزمنٹ ہو رہی تھی ایک نالا جو ہے بلکل اس کو نہر بنا دیا گیا تھا تو میں ڈی سی صاحب کے پاس تورنٹ گیا جیسے ڈی سی صاحب کے پاس گیا تو ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن دی تو کل جو ہے ایتوار کے دن ہی اس کام کو روک دیا گیا آج جو ہے وہاں پہ آپ میری ابھی بھی ایک فیس بک پہ دیکھ سکتے کہ ہم نے پریس کانفرنس کی اور وہ لیٹر جو ہے لیٹر جس پہ سارا اوشی اس کو کیا تھا آمن صاحب کا لنک تھوڑا سا میرے خیال سے تقنیقی خرابی کی وجہ سے وہ ہم سے آمن جی آمن جی وہ آپ بات کر رہے تھے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنر صاحب کے ایڈوائزر یہاں پہ آتے ہیں سونیل گوبتہ جی جو آپ کے سٹیڈ کے سپوکس پرسن ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا کیا وجہ ہے وہاں پہ آپ سرکار آپ کی گورنر آپ کا دیکھئے ایسا نہیں ہے نہیں آپ دیکھو نا شاید ان کی سٹیڈمنٹ تھی یہ گوبتہ صاحب کی سٹیڈمنٹ تھی باقاعدہ طور پہ اور انہوں نے ایک نیجی چینل کو انٹرویو میں میں یہ کہا تھا کہ رہول صاحب کا جو دور ہے یہ کالے اکشنوں میں لکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ رہول صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ ایڈوائزر یہاں پہ آتے ہیں گورنر صاحب کے تو وہاں پہ سنیل گپتہ صاحب کو اندر جانے نہیں دیا جاتا یہ کیا وجہ ایسا ہے آپ کی اگر کوئی نہیں سنتا تو عام آدم کی کون سنے گا کس نے سننا ہے دیکھئے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایڈوائزر صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا اس جگہ میں بھی موجود تھا بات یہ ہے کہ راہول یادب صاحب نے پونچ کا جو ہے بیڑا گھر کیا تھا پونچ میں جتنی بھی کرپشنز ہوئی جتنے بھی فلٹ زون ایریے میں جو ہے ان لیگل کنسٹریکشن ہوئی جتنی بھی سٹیٹ لینڈ پہ لوگوں نے قبضے کیے اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر راہول یادب کا تھا امن جی شاید امن جی کا پھر سے ایک بار رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے میں اب چلتا ہوں سرجن سنگھ جی کے پاس جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سرجن جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کی آواز ذرا کام ہے تھوڑا سا آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی 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 آپ تھوڑا والیم سر سر میں یہ آپ سے یہ تو پولیٹیشنز کی بات ہوئی سر آپ پولیٹیشنز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں سرکار ہو یا نہ ہو لیکن سیول سوسائیٹی کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ رہتا ہے ایڈنیسٹریشن کے ساتھ اور اگر پولیٹیشنز میں کہیں پہ کمی رہی ہے اور سیول سوسائیٹی نے کیا کیا ہے سر پونچ کے لیے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا سر سب سے پہلے خانتری صاحب کا اور ریاض صاحب کا گرامل صاحب کا سب کو اداوت میرا سسری کا نشکار بلچار جی آپ جنہیں سوال تو اچھا کیا سوال جی تھوڑی وائز دیں آپ نہیں والیوم تھوڑا اوپر کریں سر سر تھوڑا سا آپ والیوم کو اوپر کیجئے میں سیول سوسائیٹی اور حکومت کے بارے میں آپ کو کہہ دوں کہ جو تانتری صاحب نے بتایا ہے بہت دور تک یہ فون پاس رکھیں گے تو شاید آواز کلیر آئے گی جی 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 تھوڑا سر فون کو آپ پاس لے لیں تانتری صاحب نے اور میرے بھائی تریاز صاحب نے یا تانتری صاحب نے بہت دور سے بتایا ہے کہ سنتاری سے لے کر جا کر کیا ہوا کیسے نہیں کیا ہوا بات یہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بی جی پی سرکار بنیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلاؤ لائے گے اور ہر ایک کے پاس نوکلی ہر ایک کے پاس چیز بنانے دینے کی رکھیں گے تو بھی ترکھیں گے کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے کی وقت آج کی ہے ہم پیچھلا جو کہنا پیچھے جو ہوا سو ہو گیا ہم نے کہا ہمارے ہم ملنے صاحب نے دیتے یا تانتری صاحب نے کام نہیں کیا یا میرے اجازت نیشنل کانفرنس نے اگر کام کیا تو اپنی حکومت میں ان دو زار تک تو جتنے انفرس کچھے جہاں پر اپنے بنے وہ چاہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں او پی ڈی جو بنی ہے وہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے ایک نیشنل کانفرنس کی اتنی بڑی اچھی دین ہے جنہیں ریابرے تعلیم لائی اور ریابرے تعلیم ان کو اتنا بڑھاوہ ملا تو جو کہ گھر کے لوگ تھے جو وہاں پر رہنے والے لوگ تھے ان کو نوکری اگرہ ملی میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں میں آج جانا چاہتا ہوں کہ جب سی سات سال ہوگے بی جی پی کی حکومت آئی ہے کہ انہوں نے بہت زور سے نرہ لگایا تھا کہ بھائی ہم ہر آدمی کو ہر عوام کو یا ہر چیز مہیا کریں گے پر وقت ایسا آیا گرچارن جی میرے ڈابرب چھوٹے میرے عزیز ہیں میرے بیٹھے امیلے صاحبی بیٹھے پر دیکھنے میں آیا کہ ہسپیٹل کی بات چلی ریاض صاحب تو پولیٹیشن ہیں اس میں کوئی دورائن ہے ان کے گھر سے بہت شاند لکھ دیا تانترے صاحبی ہیں میں ایک بات گئے دوزار پندرہ سے یہاں پنچ میں آئی سپیسلسٹ نہیں لاسکے کہ ہم اس حکومت سے کیا مہیت کرتے ہیں ہم اس حکومت سے کیا مید کر رکھتے ہیں وقت میں مطابق آج جنہوں نے کہا میں چالیس لاکھ رپیہ دیا ہسپیٹل میں ہم اتنا کیا پر وقت کے مطابق آج آج تک پیرا میڈیکل جو وہاں پر سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس کنٹریکشنل سٹاف سب لگا ہوا ہے ہم اپنی حکومت کے وقت دیکھیں تمام لوگ جو تھے وہ اپوائنٹ ہی ہوا کرتے تھے پکے ہوا تھے جائے کانگریس کے ساتھ کلوشن تھی چاہے ہاکیلے تھے پر آج کنٹریکشنل بھی نہیں ہے بڑھا سکتے کیا پرابلم ہے ہم اس ماہ ماری سے بچنے کے لئے آج آپ کے ساتھ ہے کہ سیول سوسائٹی جو پنش میں کام کر رہی ہے اس میں کوئی دور آئیڈیا ہے سیول سوسائٹی کے طرح اچھے لوگ ہیں وہ پارٹی کے ساتھ ہی ہیں جسرے کے ساتھ بھی ہیں اگر وہ کام کر رہے ہیں اس وقت دابق تو وہ میرے خیال اس حکومت سے اچھا کام کر رہے سیول سوسائٹی جہاں پر تو گرچان جی آپ ایک چیز بتا دیجئے میں نیشنل کارپرس میں خافی دیر سوم کام سے کوئی تیس چالیس سال میں نیشنل کارپرس گا رہا ہے پاندرس صاحب بھی میرے ساتھی ہے ریاض صاحب کے میں نے والد صاحب کے ساتھ کام کیا اور وقت جو آج جو خطرناک وقت ہے یہ نہیں کہنا چاہیے اگر پندرہ میں بی جے پی چودہ میں بی جے پی نہیں حکومت بنائی تو انہوں نے کرنا چاہیے تو انفرسٹریکش بنانا چاہیے تھا بیس میں اگر کوویڈ آیا تو آج تک بگن شکا گیا آپ پرش میں دیکھیں کوویڈ کی ایک بار ہے پہلے آپ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوویڈ کے سیمٹرمز نہیں ہیں کئی بار اس پیشن کو بھی کوویڈ بارٹ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کمرہ نہیں ہے ان کے پاس اسٹریکشن نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت مطابق کیا ہی ایسی ڈیتھیں ہوئیں جو کوویڈ نیگٹ ہوئی تھی ان کو ان کو چھاتی کے سیمپنز جو چس کے سیمپنز کے مطابق ان کو کوویڈ کی بارٹ میں رکھا گیا کہ ایسی چیزیں دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گورنر صاحب جیدر بھی ہیں آنے والے بھی ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جانے جب آپ جانتے ہیں میں ایک کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا ڈابر جی نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے انہوں نے خود ذکر کیا ہے یہاں پہ کہ انکروچمنٹ کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انکروچمنٹ کہیں پہ اگر ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ اپروٹ کیا جائے گا اس کو روکا جائے گا یا پھر ہمارے ہی لوگ وہاں پہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں چاہے سیول سوسائیٹی کے لوگ ہوں جب ترقی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہی چاہے پولیٹیشن ہوں سیول سوسائیٹی کے لوگ ہوں وہ ہی حکومت کو ایک راستہ دکھاتے ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو راستہ دکھاتے ہیں کیا وہ وہاں پہ آپ کاروائی آپ کو لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہوگی یا اس کو بھی تھنڈے بستے میں ڈال کے ایسے ہی جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے جیسے ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے وہ ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں سارے میں تو تانترے صاحب ایک ہی جگہ پر بیٹھیں گلچار آپ تو ریاض صاحب یہ پاور میں ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اب جو بی جے پی کہ ہمارے بھائیں وہ پاور میں ہیں پر یہ انکرومیج روکنے کے لیے اب حکومت کا کام ہے کیا کر رہے ہیں سارے میں میں اسی اسی میں جو ہے وہ رییکشن لینا چاہوں گا ڈابر جی کا بیچ میں سے ان کا وہ پھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے پھر ان سے رابطہ تانترے صاحب میں ایک بار پھر سے آپ کے پاس آتا ہوں میں امن کے پاس پھر سے جاؤں گا جو ہے وہ سورجن جی کا کہنا ہے کہ جتنا بھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ نیشنل کانفرنس کے امن جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ان کے دور میں ہوئی ہے ایک منٹ پہلے اچان جی پہلے آپ 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 امن جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کی سر جب پی ڈی پی اور وی جے پی کی حکومت تھی تو نیشنل کانفرنس نے خوب کوسا یہ سب کے سامنے ہے کچھ بھی سب کو پتا ہے میں ٹاپک سے جو ہے وہ ہلنا نہیں جاتا لیکن کومنٹس اور باتیں ہم بیج میں ایسی ہوتی ہے کہ مجبوری طور پہ ہمیں سٹیٹ کے دوسرے حصو کو بھی ٹیچ کرنا پڑ جاتا ہے تو سر اس وقت اگر میں بات کروں تو لداکھ کے اندر جو ہے وہ کونسل کے اندر ہل ڈیویلمنٹ کونسل کے اندر وہاں پہ کرگل کے اندر وہاں بی جے پی اور نیشنل کانفرنس جو ہے وہ اتحاد میں ہے تو یہ کیا مطلب کہ جو ٹو فیسیز ہیں پولٹیکل ٹو فیسیز جو ہے اس کا کیا سر تانتر صاحب آپ میرے خیال سے بہترین جو ہے وہ کلیریفائی کریں گے دیکھیں گجان جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا سجن جی بڑے بڑے صاف ستری ہماری لیڈر ہیں وہ ایک بات میں سر جاننا آپ سے رہ گیا تانتر صاحب تانتر صاحب کیا آج آپ پی ڈی پی میں ہیں یا پی ڈی پی سے آپ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں سجن جی بات یہ ہے کہ میں دو تین منٹ آپ سے لوں گا دو چیزیں جو آپ نے کہی ہیں اس کا میں جواب دوں گا جہاں تک جور میں ڈابر صاحب سے بھی کچھ ریکویسٹ کروں گا سنسی سیڈنگ ہر ایز ای رولنگ پارٹی ریپرزنٹیٹیو ہم سب میں ایک یہی ہیں ڈابر صاحب جو اس وقت رولنگ پارٹی کی نمائنگی کریں تو ان سے بھی کچھ گزارچات کرنا چاہوں گا میں آج ہمیں موقع ملا ہے لیکن اس سے پہلے تانترے صاحب جو لیا ہے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں گرجر جی گرجر جی ایک جو سجن جی نے کہا تو مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے میں نے کہیں بھی نہیں آپ کو کہا کہ میں کسی کسی بھی لیڈر پر کوئی اونی اٹھا رہا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ حالات کی مجبوریاں تھی جو ہمارے ساتھ جگریافیہی طور پر ہوئی یا جو سینڈرلائز گیا گیا تھا اس کو پاور کو کشمیر بیس یا جمہو بیس اس کا ہمیں نقصان ہوا میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں کسی لیڈر پر امیلی نہ اٹھانا چاہتا ہوں نہ اٹھاؤں گا نہ میں کسی کے اخلاف بات کروں گا میں یہی سمجھتا ہوں ہر ایک نے حد المغدور اپنی کچھ کی لیکن میں سنجن جیسے کہوں گا میں کوئی ہم نہیں نیشن آنس کی بات کر رہے ہیں لیکن جب میں آیا ادار میں دوزار پندر میں امیلے بنا تو یہ ستم ضریفی تھی ہماری سپنچ کی کہ دالان is just two کلومیٹر away from district headquarter but دالان was not provided with road وہ road آپ کچھرم جی آپ اس کے گواہ ہیں وہاں پہ تین roads ہم میرے دور میں پہنچئے آپ یہ گواہ ہیں کہ آپ کے کنویاں میں کہاں تک آپ کی roads پہنچئے آپ یہ گواہ ہیں کہ یہ کھنیتر میں سات roads ہم نے دیئے بہنچ میں چھے روڈ دیئے تو یہاں پہ تو انقلاب ہے دوسان میں چاہے وہ سلوتری ہو چاہے جلاس ہو چاہے وہ بہنچ ہو چاہے وہ یہ اپنا مگناڑ ہو چاہے کوئی بھی آپ چاہیے بگیال طرح ہو چاہے کھڑی کرمڑا ہو تو یہ چھیک ہے جو انہوں نے ڈیویلپنٹ کی لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ جو بہنچ ڈیسٹرک کے بالکل نزدیک دیات ان کو روڈ گریکٹیوٹی ہم نے دی وہ ریکارڈ ہے وہ سامنے کر چکے ہیں آپ کو ہم نے پوری پنجاز سے ستائیس ووڈ دی ہیں دیکھیں میں نے جب امیلے بڑا گرچان جی تو آپ اس کے گواہ ہیں کہ سب سے پہلی بات جو مقدر میں تھا یہ دنیا تو آنی جانی ہے یہ پہ کوئی پرمنٹ تو رہتا نہیں ہے کچھ کچھ وقت سب کو ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس کی بات کہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے جو کسی نے نہیں لیا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے دو میٹ دو میٹ ہو گا دیکھیں جو آپ کہیں جب بودی جی کی بات کریں میں گرانڈ سے جڑا ہوا آدمی ہوں اور میرا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری پنچ میں پیلا چاہتے تو ہزاروں کی تحداد میں ہمارے پاپت کرنے والے آجاتے ہیں وہ کوئی پریشانی بات دی ہے لیکن میں جو کہوں گا کہ موڈی جی کا تعلق ہے اگر یہ تین سو ستر کی بات آپ ڈابر جی سے 370 وہ تو ٹھیک ہے وہ چلی ان کے manifesto چالیس ساتھ سے لوگ سے بات کر رہے تھی لیکن سٹیٹ کے جس کو آپ مکٹ کہہ رہے ہیں جو مکٹ سر پہ رکھا جاتا ہے جس ہندوستان کا مکٹ کہہ لیں اس کے اپنے ٹھکڑے ٹھکڑے کار دی تو یہ تو سپنے میں بہت برا لگتا ہے اگر کوئی یہ کہ میرا میری ٹھوپی کے ٹھکڑے ہوگئے یا میری وقت کے ٹھکڑے ہوئے بات وہ نہیں اس کو ہٹ کے میں کہنا چاہتا ہو مودی جی کا کوئی اچی میرے میں آپ کو بتاؤں گا تو مودی جی کی اچی میرے جس جو آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے اس پہ آپ کو ڈیویلمنٹ ہوتی نظر آتی ہے یا پھر یہ بھی جو ہے وہ گرچرن جی میں آپ سے اتنا ہی کہوں گ گرچرن جی آپ کو آواز آ رہی ہے میں سرجن سنگ جی سے اتنا ہی کہوں گا پہلے تو یہ ہے کہ مجھے راجنیتی میں آئے ابھی ایک ہی سال ہوا ہے تو میں مجھے شاید ایمیلے صاحب سے میری آج آپ کے مادیم سے پہلی ملاقات ہو بائی ہے تو آواز آرہی ہے نا آپ کو بات رکھیں اپنے سار تو میں سرجن سنگ سے کہوں گا کہ آپ کے پاس آج اتنی بھی شمتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کنٹریکچر نہیں لگا سکتے میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بوئے جو بیج تھے وہ آج ہمارے لگایا تو ان کو بولا گیا کہ آپ کو سات سال کے بعد پرمننٹ کیا جائے گا آج وہ لوگ ہماری سرکار کے سامنے آکے درنا دے رہے ہیں کہ ہمیں ریگولر کیا جائے جو ہماری بڑھائی جائیں جو آمن جی میری بات آ رہی ہے انہوں نے نہیں کیا ہم اروب پہ اروب پہ جائیں گے تو وہ بات بننے والی نہیں ہے اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کروا دیں میں وہی بات آپ پہلے بات سنیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ لوگ جب ہماری پی ڈی پی کی سرکار تھی تب ہم نے کیا کیا تھا کوئی بھی نوجوان اس کو ڈیلی ویزر نہیں لگایا جائے گا یہ فیصلہ اسی لیے لیا گیا تھا کہ پچھلے جو لوگ پچھلے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 20-20 سال ہوگئے ہیں ڈیلی ویزر لگے ہوئے ان لوگوں کو پہلے پرمننٹ کیا جائے گا آج ایک ڈیرھ سال سے ہم کوویڈ نے سپیو پندرہ سو کے اوپر لگائے تھے کیا آج ہمارے سپیو بائیوں کی سیلری 18000 نہیں ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دو چار مہینوں میں سپیو بائیوں کی تنخواہ 34 سے 36000 روپے ہو جائے گی کیا ڈیلی ویزر جو انہوں نے اور دپارٹمنٹ میں لگائے ایسے ہی ان کو کنٹریکچر لگایا جائے تاکہ وہ 20 سال ایسے ہی جوجتے رہے 5000 یا 6000 کے اوپر اس لیے ہماری سرکار نے جو نرنے لیا ہے آپ بھی سمجھدار ہیں ملے صاحب یہاں بیٹھے ہیں ریاض بائی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم ہے اس کو کوئی بیٹھے 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 سنے پانٹر پانٹر ریاکشن کے لیے سرجن جی جو ہے وہ اس کو پانٹر کریں گے سرجن جی دیکھیں گرچان جی کانترے صاحب بیٹھے ریاست صاحب بیٹھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہم حکومت سے کر رہے کہ حکومت کام نے کیا یہاں دیکھ رہے نیشن کی حکومت تھی اپرل سے پہلے کھل جاتی تھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئے تک صفائی نہیں ہو سکی وہاں پر چھوٹیاں گاڑیاں جا سکتی ہیں میں اس بات پر نہیں جانا جاتا ہوں میں بات جانا جاتا ہوں کہ پانچ سال کے لیے سنٹر میں حکومت آتی ہے سٹاپ کی کتنی قلت ہے پر میں کہتا ہے اس میں بدلاؤ کیا ہویا ہمیں ملا گرجان مجھے دو منٹ میں بات کنا چاہتا ہوں تانترہ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں دیکھ رہے ہم جمہ کشمیر میں کنش میں کترم ہوتے ہو چکی جمہ میں کتنا پرابلم بنا ہم بنائے ہم نے سب کچھ بنا کر دیا چلانا تو ان کا کام ہے پھر بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ضمیع باری ضرور لیا تانترہ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس سے پہلے ریاض بھائی سے دو منٹ کے لیے میں کمینٹ چاہوں گا ریاض بھائی یونیورسٹی کا لینڈ کا وہاں پہ کچھ ایشو ہے یہ ریال یہ سٹیٹس کیا اثر گرونڈ ریالٹی کیا ہے کیوں جو ہے جی جی یونیورسٹی کا فنڈ کا ایشو ہے لینڈ ایشو وہاں کوئی بھی نہیں ہے لینڈ ملی ہوئی ہے یونیورسٹی کو جتنی لینڈ چاہیے وہ ملی ہوئی ہے جی آ رہی آپ کے باز ریاض صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہاں ہاں کیا لینڈ ایشو کیا وہاں پہ آچھ لینڈ کا ایشو نہیں ہے تو بیچ میں سننے کو یہ بھی آیا تھا لینڈ ایشو نہیں ہے شفٹ کیا جا رہا ہے یہ کہاں تک سر دیکھئے یہ اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاہ ستار میں جو یونیورسٹی جا رہی ہے جو یہاں پہ کیمپس بنا ہوا ہے ہم نے پرسو بھی اس میٹر کو یہاں کیا ہے اس کیمپس میں صرف یو جی سی نے اپنے فنڈز کو روکا ہوا ہے اور وہ فنڈز وہاں پہ ایویلیبل نہیں ہیں جی یو جی سی ریاض بھائی پھر میں آپ کے پاس آنگا تانترین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں بتائیں کہ وہ اس کا حال اور کیسے کتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے جہاں تک ہر چیز کا میرے ہوتا ہے ہم موڈی جی گورنمنٹ پہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں دنیا کہہ رہی ہے وہ ہمیں کہنے کی ضرور نہیں لیکن میں جو گرون ریال دی آپ کو کہہ میری پاک بلکل بلکل تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے ہوتا تھا ہر پنچائد میں ڈائی کیس تو موڈی جی آئی تو ان کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ جترے بھی بی پیسہ ان کو جا رہا ہے دوسری جو بڑی اچی میٹ ہے جو میں کہنا چاہتا چاہیے دوسری جو اچی میٹ ہے کہ یہ چالیس چالیس ہزار پیش پیش پڑی ہوئی تھے جب ہم نے اس میں پرائی چی کو لکھتا تھے کہ ہمیں یہ فنڈس دی جائیں تو کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی آج وہ سب کلیر ہو گیا ہے جی طرح آپ چاہے چاہتے ہم گولیں سکتے ہیں چاہے پولٹیکلی ہم ختم ہو چکے دیسٹیکشن کر دی لیکن ایک چیز ہے کہ گریبوں کے اکونڈ میں پیسہ جا رہا ہے چھے مینے کا راشن گریبوں کو ملا ہے گریب کے پاکٹ میں اس وقت کچھ کچھ ڈیریکٹ جا رہا ہے دوسری بات میں جو کہنا چاہوں گا ڈابر صاحب سے کہ یہ اس دوسری کا حصہ نہیں ہے چونکہ وہ ریپلیزن کر رہے ہیں رونگ پارٹی کو تو میں اسے کہوں کہ کہ مہربانی کریے آپ کی تو رہی ہے لیکن مہربانی کریے یہ دیکھئے اس پہ سپیڈ اپ کریے یہ جو دو ازار انیس سے یہ جو مندر منڈی کا پول رکھا پڑا ہے یہ جو منڈی میں رکھا پڑا ہے یہ جو ہماری روڈ چندگ سے منڈی جو ہے جو میں نے سنکشن کروائی تھی وہ رکی پڑی ہے اس کے ایک نیا اعلان کر گیا کہ موگ روڈ پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیمار ہونا پڑے گا کیونکہ تندرست آپ نہیں وہاں نہیں جا سکتا ہے تو مہربانی کریے ڈابر صاحب آپ کی اچھی future ہے آگے بھی تو آپ چیزوں کو ہائیلائٹ کریے کہ اگر آپ تو میرے پروڈیس پہ ہوا تھا ایسا دیگری کالج بھی ہمیں ایک ملا تھا صرف منڈی میں جب سینکشن لسٹ ہوئی تھی اس میں منڈی کا نام نہیں تھا اس کے بعد یہاں چی میسٹر آئی تو دونس میں لگے رہتے ہیں کوئی پرمنٹ سی چیز نہیں ہوتی ہے یہ آتے جاتے ہیں بہت جیم پرائم نیسٹر یہاں پہ آئے جنہوں نے دو ٹکڑے کال دیتے پاس سار کہ وہ نہیں رہی انہوں نے ایک چھوٹی سا ایشو کیا تھا آپ کی گورنمنٹ کو بڑی باتیں کریں گے لوگ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ جو پنچ کے کام رکے پڑے ہیں مہربانی کریے ان کاموں کو شروع کروائیے یہ جو رکے پڑے کام ہیں اور دوسری آپ یہ سب مل کے بات کیجئے مغر روڈ کو روکنے کا مقصد کیا ہے اس میں کیا پریشانی ہے کیا ہم پنچ کے لوگ کہ ہم وطن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں کیا ہم نے ستر سال وطن سے محبت نہیں دیا ہم نے کبھی ٹیررزم کا ساتھ نہیں دیا ہم پرو انڈین رہی ہمیشہ تو اس کی کیا ہمیں سزا دی جارہی ہے اس وقت مغر روڈ بند کیا ہے تو ڈابر صاحب آپ سے گزرش کروں گا کہ آپ اس کو ہائلائٹ کریں اور آگے بعد پہنچائیں ان تک کے بھئی پیروانی کریں پورج کے لوگ نے جو وفا کی بہت بہت شکریہ ڈابر صاحب ڈابر صاحب تانترے صاحب نے بہت اہم مددے کی طرف اشارہ کیا ہے مغر روڈ کے ایوالے سے انہوں نے بات کی ہے تو سر یہاں سے جمہو اور جمہو سے سرنگر ایک اور خاص کر کے دور میں تو سر یہ تو ایک نائنصافی ہے مغر روڈ کا ایشو ہے ڈابر صاحب دیکھئے گرچن جی پہلی بات تو تانترے صاحب نے جس بریج کی بات کی جہاں تک میری نالج میں ہے وہ بریج ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے پاس ہے اس کے اونر انیل کمار جی ہے میری ان سے بات ہوئی تھی ایک ابھی مالٹی کام ہے وہ میرے خیال سے دو چار چھ مہینوں میں شروع ہوگا کیونکہ ابھی جو ہے دلان جو ہے ہمارا دلان میں وہاں بریج کا کام چل رہا ہے جیسے ہی وہ کام ختم ہوتا ہے تو میرے خیال سے جلد ہی اس کے بعد جو جو ہے وہ ہی بریج ہے دوسری بات مغل روڈ کا جو ایشو ہے میرے کو لگتا ہے کہ اگر اتنے سارے کام جو تانترے صاحب نے میری نالج میں ڈالے شاید میری نالج میں بھی نہیں تھے تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے اپنی پارٹیو سے ہٹ کے اگر اس کو جو ہے ایک کام رکے ہوئے ہیں منڈی بھی جو ہے پونچ بھی ہمارا ہے منڈی بھی ہمارا اگر میں اس وقت رسٹر پریزیدنٹ ہو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی فنے کھان ہو لیکن جو ہے ہمارے جو بھی کام رکے ہوئے تو ہماری جمعواری بنتی ہے کہ کام کیے جائے لیکن صاحب سے بھی ہم بات کریں اور جو کام رکے ہم پوری کوشش کریں گے اگر آپ نے اسیمبلی میں آواز اٹھائی تھی آپ نے یہ کام جو پچھلے ستر سالوں میں وہاں پہ نہیں ہوئے آپ نے کام لائیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر منڈی جنتہ کے لیے سوچا ہے تو ہم کام کو پورا کروانے میں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اگر کہیں پہ کام رکے ہوئے آپ ہمیں بتائیں آپ فارمر امیلے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ممبر پارلیمنٹ اس وقت یہ نہیں ہے ہماری پارٹی وہ ہم سب کے ممبر پارلیمنٹ اگر کوئی بھی آدمی اس وقت اگر آپ کی کانچی چونسی میں ریاض بھائی اگر ڈی ڈی سی ممبر ہے تو وہ آپ کے بھی ممبر ہے چاہے آپ نے چناؤ لڑا ہے لیکن اس وقت وہ جیتے ہوئے نمائند ہیں وہ آپ کے لیڈر ہیں یہ پیشے سے آرہا ہے میں بڑے لڑے ہیں انشاءاللہ کچھ سے پہلے بھی آگے بھی جڑیں گے کوئی پر اچھا نہیں ہم مل کے سب ہی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ممبر پارلیمنٹ جی کے پاس ہم چلیں گے اس وقت ہماری یہاں گورنمنٹ نہیں ہے تو ممبر پارلیمنٹ جی ہم ان کے پاس اکٹھے چلیں گے یہ ماننا ہے کہ دو دو تین دن میرے کے بعد آتے ہیں اس سے پہلے جو ایف پی تے وہ چھے سال کے بعد آتے تھے یہ چاہتے ہیں میرے کے بعد چکر لگاتی امن صاحب آپ نے بڑی بات گی بات کی ریاض بھائی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا تو سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جنگ لیڈرشپ جو ہماری ہے جس میں آپ بھی ہیں امن جیسے لوگ ہیں اور جتنے بھی ڈی ڈی سے خاص کر کے میمبر جو ہمارے جیت کے آئے ہیں وہ بلکل ینگ آپ کے ہم عمر ہوں گے تو یہ چیز سر اگر ہمارے میں ہمارے لیڈرشپ میں پہلے سے ہوتی تو کچھ امپروومنٹ ہمیں یہ جو آج دیکھ رہے ہیں شاید اس میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی آپ اسے اتفاق رکھتے ہیں ریاض بھائی بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے جو پرانے ہمارے پہلے کے لیڈرز رہے ہیں ان کی اپنی کچھ پارٹی کمپلشنز بھی ہوتی ہوں گی ہار جیت جیسے تانترے صاحب نے کہا لگی رہتی ہے کہ وہ الیکشن ہارے بھی اور جیتے بھی اور ان کا بھی دور اور وقت آیا جس کے بارے میں انہوں نے ابھی اپنے کاموں کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں گنوایا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہاں پہ بات کی جائے لیکن جہاں تک ہماری کونسل کا تعلق ہے تو ہماری جو کونسل بنی ہے ہماری ٹیم کر رہی ہے جو چیزیں ہم کر رہے وہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس ڈاکومنٹ کو ہم پبلک کے سامنے لے آتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو ہم پبلک کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے پونچ کے لئے تو ہم آپ کو بتائیں کہ رنگ روڈ پرانی کسی کا بھی رو اس میں آپ ہسپیٹل کے سامنے سے ایک روڈ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹریفک کیا اس کو کم کرنے کے لئے ہم نے ایک شورٹ رنگ روڈ نکالی ہے جو ہسپیٹل کے بلکل ساتھ سے جا رہی ہے ریاض صاحب میں اس ہی پہ اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اندرجیت صاحب انہوں نے بہت سٹیپ لیا اور آپ کو بھی میں اس کے لئے اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے انیشیٹیو لیا اور وہ ایک مسئلہ ہوا چونکہ بہت جورت ہو میں وہ لوگوں کی سہولیت کے لیے اس کو لوگوں کے حوالے کر دو تاریخ میں جو چیزیں ہوئی ہیں جو روڑوں کے کام ہیں یا جو گنوائے جاتے ہیں وہ شروع کر کے گنوانے سے ہمیں بہتر ہے کہ ہم ان پہ ورک کریں ان ورک کو کمپلیٹ کریں صرف اپنے کریڈیٹ ہم پہ ہے ہم جو کام بھی کریں گے جو بھی فیصلہ کونسل میں لیں گے ہم جو ٹیم بیٹھ کے فیصلہ لے گی اس فیصلے پہ ہم لوگ عمل کریں گے اور وہ فیصلہ جلد جلد جا کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا میں نے آپ سے چھوٹی چیز کی چار مہینے جو روڈ کا مسئلہ تھا جو development کا مسئلہ تھا alternate روڈ کے لئے سب چلاتے تھے لیکن نہیں ہوئی ساہو صاحب سے چھوڑ کے دی سی پنچ کے سابنے سے بھی یہ آواز اٹھتی رہی ہے لیکن کام نہیں ہوا کام آکے پچھلے چار مہینے میں ہوا ہے جب ہم وعدے کریں اور وعدے کر کے ہم سو جائیں کہ ہم چاہتے ہم ایک کام کریں اس کو شروع کریں اور اس سے ختم کریں اور اس کو لوگوں کے حوالے کریں ہم یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں پانچ سو پروجیکٹس لے لوں اور پانچ سو پروجیکٹس میں اینڈ پہ جا کے میں اپنی میں کریڈیٹ کی بات نہیں ہے کہ کریڈیٹ آکے لے لیں نہیں کریں گے میں نے اپنی کریڈیٹ نہیں کیا یا میں کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں عوام کے جو فیصلے ہیں وہ پنچ کے چودہ بلوگ میں سے نکل کے سامنے آئے ہیں لیکن میں آج کی اس کونسل کو ایک بہتر کونسل سمجھتا ہوں کہ جس میں چودہ میں سے نو لوگ ینگ سٹرز ہیں جو بلو فورٹی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی ینگ سٹرز میں جذبہ ہے کام کرنے کا وہ اپنے بلوگ کے لیے اپنی کونسیونسی کے لیے دن رات محنت کر رہے تو میں سرجن جی رنگ روڈ کا مدہ بیس سال پہلے شروع ہوا ہوگا میں اس پہ نہیں ہوں لیکن میں یہ کہ ان قریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور وہ کام شروع ہوگے وہ عوام کے عوام کے عوام کے حوالے کر دی جائے ہوسپیٹل میں ایک development کی تبدیلی ایک infrastructure کی تبدیلی لاکھے اپنی عوام کے حوالے کریں گے تو سرجن جی کافی عرصہ سے جو ہیں وہ یہ ویڈ میں سرجن جی میں آپ سے جو اس پہ چاہوں گا کیونکہ اب رنگ روڈ کی جو ہے بات انہوں نے کی ہے اور امید بھی سر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس میں جو illegal construction وہاں پہ ہے کہیں وہ آڑے تو نہیں آئے گی سرجن جی آپ سیول سوسائیٹی سے بھی ہیں پولیٹیشن بھی ہیں ایڈمیسٹریشن سے بھی آپ کا رابطہ جو ہے وہ رہتا ہے سرجن جی میری آواز آرہی ہے سر آپ کو سرجن سار سرجن جی شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ہمیں وقت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے تو امن جی قوک ریاکشن میں چاہوں گا کہ ریاض بھائی نے کہا ہے آپ نے حکومت آپ کی ہے انہوں نے ایڈمیسٹریشن تک بات رکھ رکھ اکٹھا مل کے کولیکٹیو ایفورٹ سے پازیٹیو اپروچ سے آگے بڑھیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں جابر جی سب سے پہلے تو میں تانترے صاحب کا شکریہ کروں گا اور میں کہوں گا کہ ہماری سرکار میں نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہماری سرکار کی سکیم گینی ہماری سرکار کے وہ کیے میں تانترے صاحب کے بارے میں بہت سنا تھا لیکن آج جب مراقعت ہوئی تو شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ان کو پایا ہے جی جی آپ کو آواز آرہی ہے میں آج تانترے صاحب کے بارے میں بہت آواز آواز میں پرابلم آرہی ہے میں سرجن سنگھ کے پاس جا رہا آرہی آواز آمن جی سرجن جی رینگ روڈ امید ظاہر کی ہے کہ ریاض صاحب نے جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے وہ بھی بن جائے گی جو پرابلم مجھے بیچ میں نظر آ رہی ہے سر اس میں جو جو فلرڈ زون کے اندر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ لیگل ہے وہ سب جانتے ہیں اس مددے پہ ایک بار پھر سے کھل کے بیعث ضرور ہوگی کیا اس میں آڑے آئے کی سر سر آپ کی آواز آپ 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 مائی کے پاس ہو جائیں جی جی رنگ روڈ پہ دیکھنا چاہیے وقت کے مطابق تو آپ پتہ آپ کو کیسے چلا کنسٹرکشن ہو رہے کیسے کیا ہورا کیا نہیں ہورا دوسری بات یہ ہے ریاض صاحب نے بہت اچھی بات کی تانتر صاحب صاحب نے کسی بلکل نہیں بکری بات کرنے والا ہوں جب آسد آجاز صاحب نے اس وقت بھی عوام نے کہا ہم روڈ نہیں بننے دیں گے ہم لوگ کھڑے ہوئے وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ ہوسپیٹل میں ہمارے لوگ وہاں پر جاتے رک جاتے ہیں کم سے کم دو سو میٹر تین سو میٹر جو علاقہ آتا ہے وہ ہماری ہی کمیلیٹی کا آتا تھا ہم نے اس پر بیٹھ پر بیٹھ کر رات و رات روزے پڑ رہے تھے بطلب کے ایسی بساکھی تھی پر پتاب کے بعد ایڈیسٹیشن اندر جی جی سی جی جی سی صاحب کا کیفی صاحب کا اور ایس ایس پی صاحب کا ایڈیشنل ایس پی صاحب کا میں تصیلدار صاحب کھٹک صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں مہریا صاحب بھئے آپ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے قدم اٹھایا اور ہمارے پر کے پورے ڈیوڈیسٹیشنل کو فائدہ ہوا آپ کی دہ یہاں پر رات کو جب بجلی کا بن گئی روزے تھے چلتی مانکہ بولو ایک منٹ میں میرا ریٹرٹ کر کسی ترہ ہم نے رات کو اس کو کیا اگر سیبل سوسیٹی جس میں کام کرتی ہے میں کسی پر وہ ایسا مدہ نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کام کیا یا کسی نے نہیں کام کیا چار منہ ہو گئے ریاض صاحب کو ڈی ڈی سی کا ممبر بنے اور چیئر پرسن ہوں ان کے ساتھ ہے یہ بہت مبارک بات ہے میں یہی کہا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ سینٹر میں بھی ہے اور دوزار پندرہ سے جہاں پر بنی ہے میں اس پر بھی تو بنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومتوں نے کم سے کم ہمارا خیال رکھنا چاہیے وقت کے مطابق آج کنگروچمنٹ ہو رہی ہے یہ بھی حکومت کا ہی کام ہے ریاض صاحب خود ہی جانتے ہیں آج ہر کوئی ایسی پرابلم بنی میں تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو پہلے پوزیسن میں بیٹھے ہیں ریاض صاحب ہمارے ہی عزیز ہیں ایسی بات نہیں ہے جناب آپ نے سینٹر صاحب کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں اپوزیسن میں ہیں ہم اپوزیسن کی بات کرتے ہیں ریاض صاحب نے کام کیا بہت بہت مبارک ہے ڈابر صاحب نے کہا کہ ہماری کچھ نالج گورنمنٹ ان کے وہاں بھی تو ہم تو سب ہی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈانس میں نے تو کہا ایک چیز میں کہا دوں ریاض صاحب ایک بہت اچھے مجھے وے لیڈر ہیں اس میں کوئی نہیں ہے گھر سے لیڈر کی آواز اٹھتی ہے اس میں پر آپ کا جو جتنا بھی رجوع ہے میرے خیال کوویڈ کے مطابق آپ اس وقت ہیلس سیکٹر میں جائیں میری ایک بہنتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اور کچھ نہیں ہے ڈویولمنٹ سر انہوں نے بہت ڈویولمنٹ کی نہیں ہے تانترے صاحب نے میں نے کہا بہت اچھا ہوئی ہوں گی میں نے نہیں کہا کہ میرے اجازہ صاحب نے کتنا کام کیا میرے شیخ عبداللہ بابا قوم نے کیا کام کیا جمہور کشمیر کے لیے ہم اس وقت جو ہیں جب آپ کی ایک ڈی ڈی سی پرسن وائس چیئر پرسن آپ بھی ممبر ہماری بھی نیشنل کانفرنس کی منڈی سے آئی آپ منڈی ماں دیکھیں لورن ماں دیکھیں صاحب جی ہم آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں پونچو والا بھی آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں دابر جی کے ساتھ ہیں بی جے پی کے ساتھ ہیں پر میری ایک میں ایک سیبل سوسیٹی بردوارہ پربندہ کمیٹی کا جنرل سیکٹری بھی ہو جب بجائنٹ سیکٹری بھی ہوں اس کے بعد میں کچھ سیبل سیکٹری نیشنل کانفرنس کا آپ کہتے ہیں نیشنل سینیل ریٹر بھی ہوں میری ایک بینتی ہے ریکویسٹ ہے آپ سے آپ ہیلس سیکٹری کی طرف روزرہ روجو کریں تاکہ تانترے صاحب کو بھی ساتھ رکھیں ہم کو بھی ساتھ رکھیں آپ اکیلے میں ڈاٹر صاحب کیا بات بتائیں گے تانترے صاحب کو بھی ساتھ رکھیں ڈابر صاحب کو بھی ساتھ رکھیں گرچان جی کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہاں پر کتنے کیا سسٹم ہے کیسے چل رہا کیا نہیں چل رہا ہمیں تو کچھ نہیں اس وقت ہمیں کنسٹرکشنر کیا کرنے ہیں ہم نے اس وقت رین روڑ کیا کرنے ہیں ہم نے صرف جو آگ کی خارہ کے بعد آج تک یہ اس وقت کیا پہنتیس وینتی لیٹر آئے ٹیکنیشن نہیں آیا تو کیا کریں وہ تو باتھروم میں وہ چل رہے ہیں میرے ریاض صاحب سے بھینتی کروں گا تانترے صاحب سے ڈابر صاحب سے ہم خود ایک کمیٹی بنا کر ہم خود ڈزر رکھنے کے لیے سرجن جی میں بلکل کلوزنگ پہ جا رہا ہوں تانترے صاحب ریاض صاحب سرجن جی آمن جی میں بلکل کلوزن جی نے ایک ٹیکنیشن کی بات کی ریڈیالوجسٹ کی بات کی میں سمجھ گیا وہاں پہ سر ایک میری ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کیا اتنی دیر ہوگی اگر ہماری مشین وہاں پہ سیٹی سکین کی پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہمارے اس دور میں ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بن کے آگے کیا ہم ہم ہمارے لوگ جو ہیں میں ان کی طرف بھی ریڈیالوجسٹ کی ہمیں ضرورت تھی ٹیکنیشن کی اور ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر کو بنا دیا میں بلکل چاہوں گا تو کیا ایک ریڈیالوجسٹ ہم بنا کے جو ہے وہ تب تک جو ہے وہ ہمارا بچہ بھی آ سکتا تھا وہاں پہ اس کو جا بھی ملتا ہمارے مسائل بھی آل ہوتے تانترہ صاحب دس سیکنڈ میں اس پہ ریاکشن آپ سے چاہوں گا دس سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ رنگ روڈ کی آپ نے بات کی جو ہسٹیل میں ہم نے ایک آلٹرنیٹو روڈ دکھا لی ہے سب کی کنٹیویشن ہے سب نے کہا میری بھی ہے لیکن یہ میں ہسٹیل کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ نائنصافی ہوگی اگر ڈی سی پنچ کا شکریہ آدھا نہ کریں جنہوں نے آتے ہی بڑی اچھی بگنی کی اس کے ساتھ یہ ریڈیالیجس کی بات جو کہہ رہے ہیں آپ بجرم جی اس میں یہ ہے کہ ریڈیالیجس ہماری سٹیٹ اور ہمارے بلک میں بہت کم ہے اس کا میں نے اسبلی میں ہائی لائٹ کیا تھا میں نے ایک لگ پہ ان کو آفر کی تھی سی ڈی ایم سے سالی دیں گے تو ادھنپور میں بھی ریڈیالیجس نہیں تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ٹریننگ کیا اس کے بعد امید ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ریڈیالیجس will be provided یہاں پہ آ جائے گا اس کو اگر کہیں سے وہ کوشش ہو رہی ہوگی گورمنٹ کی سر اس میں لیک آف منیجمنٹ کا بھی سر سوال ہے اگر آپ اس میں نہیں لیک آف منیجمنٹ نہیں ہے جنہا سر سر نہیں وہ ہمیں مینڈر میں ملتا ہے سرجن ہمیں یہاں ملتا ہے وہ ایک لمبا مسئلہ بان جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے آگے قدم بڑھا کے اپنے بچے کو اس لائن میں وہ اس کو ریڈیالوجس بنایا ہوتا ہے تو میرے خیال سے ریاض بھائی آپ کے میں چاہوں گا میری آپ کے اس سوال پہ یہ جواب ہے کہ جہاں تک میری انفرمیشن ہے کہ ریڈیالوجس کی اپوئنٹمنٹ پونچ ہسپیٹل میں ہو چکی ہے کنفرم کر کے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن جو انفرمیشن میرے تک آئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے آواز اٹھانے کے بعد یہاں پہ گورنمنٹ نے ریڈیالوجس کو بھیجا ہے اپوئنٹ کیا ہے انہوں نے جوائن کیا یا نہیں کیا یہ کنفرم کر کے میں آپ کو بتا دوں گا اور دوسرا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم سب پونچی ہیں تو میری جتنے بھی ہمارے پونچی ڈاکٹرز ہیں جو پونچ کے رہنے والے ہیں انجینئرز ہیں یا جو بھی سرکار کے بڑے بڑے اوڈوں پہ ہیں میری ان سے پونچی یہ ریکویس ہے کہ وہ سیلف رسکونسیبیلٹی لے کے اپنی خود ذمہ داری لے کے پونچ کو دو سال دیں ان کی پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہے وہ چوائس پوسٹنگ پونچ کے لیے لیں اور جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ فیزیشن ہیں سرجن ہیں کارڈیولوجی میں ہیں انیسیزیا میں ہیں جس بھی برانچ میں پونچ کے جو لوگ ہیں راجوری کے جو لوگ ہیں وہ ہر شخص اپنے دو سال اپنے ہوم ٹون کو اپنی مرضی سے دے چوائس پوسٹنگ پہ لے اور چوائس پوسٹنگ پہ لینے کے بعد وہ یہاں پہ آکے اپنی عوام اپنے لوگوں کو اپنی سرویز دے سکیں سرجن جی آپ کے کمینٹس قوک کمینٹس آپ کے کلوزنگ کمینٹس بہت اچھا ریاض صاحب کی بات سے ہم سب مل کر میرا یہی ہے کہ سب مل کر آمیس کووڈ بماری سے بچنے کی کوشش کریں جتنا بھی لیڈر ہے جنہاں سوٹی سوسائیس سوسائٹی وہ کام ضرور ہو جائیں گے وقت کے مطابق ہم رہے تو میرے یہی بینتی ہے کہ جو ڈی 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 سی میمبر ہیں تمام کانترے صاحب اور چتری بھی ٹیمز ہے وہ ہر وقت جو ہے اس پنس کے لیے سترت رہے تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس سردی لاکے میں بہت دور درانے کم سے کم تین سو کلو میٹر ہم دور رہتے ہیں ہمارا جو پیشنٹ جمعو تقریف ہو سکتا ہم اس کو بچانے کے کوشش کریں سب ہی لوگ ملیں صحیح دعا کرتا ہوں پرماتما کریں ہم اچھے رہیں تو آج جو ڈی بیٹ رہی ہے مبارکہ آپ کو آپ نے اچھے مدے اٹھائیں میرے خیال ایڈمیسٹیشن میں اس میں کوئی دور آئین کہ ایڈمیسٹیشن اچھی نہیں ہے جتنی بھی روڈز مر رہی ہے ایڈمیسٹیشن خود اس کو دیکھ رہے کر رہی ہے اور خود ایڈمیسٹیشن کر رہی ہے ہسپٹر میں بھی کر رہی ہے اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے سب ہی تو میرے خیال ایک طاقت بن جائے گی اسی پر مت پاچھاتا ہوں اور بہت شکریہ جو آپ اچھے پورا شکریہ سرجن جی تو اسی کے ساتھ جو ہے آج ہماری اس شو کا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اتتام کو پہنچتے ہیں تو میں شاہ محمد تانترے صاحب آپ کا سرجن سنگ جی آپ کا ریاض بشیر ناز صاحب آپ کا امن ڈابر جی آپ کا آپ سب مہمانوں کا میں تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور کھل کے بے باقی سے اپنی جو باتیں جو ہیں وہ رکھی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو جس میں ہمارے مہمانوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ کھل کے یہاں پہ رکھی ہے اور ایک ہیلڈی ڈسکسشن ہمارے بیچ میں رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ کسی اپیسوڈ میں پھر جب ہمارا سامنا ہوگا تو نئے ایشوز پہ ہم بات کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے امید جو ہے وہ امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ضرور جو ہے ڈیویلمنٹ کی جانب ہمارا قدم بڑھے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے قلبی دا لیتا ہوں آدھا موسیقی موسیقی موسیقی